اسلام علیکم سامین چوبیس محرم الحرام جی تاریخ شروع ہو چکی ہے گیر آگست ہے خبر کا عنوان ہے ہریانے کی میوات اور نوح پولیس کا تاریخی کارنامہ آپ بھی سن کر دنگ رہ جائیں گے اس تاریخی کارنامے کو بتانے کے لیے میوات سے ہی سینئر صافی اور سماجی کارکن مولانا سابر قاسمی ہمارے رابطے میں ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ ہریانے پولیس نے یعنی میوات پولیس نے ایک ایسے شخص کو گریفتار کر دیا ہے جو اکتیس جولائی ان نوح فساد والے دن یہاں تھا بھی نہیں وہ آگرے کے تاج محل میں اپنے کسی دوست کے ساتھ گھومنے جا رہا تھا اس کے نامے صدام صدام نے اس دن کی تصاویر پیش کی ہیں اپنا ٹکٹ پیش کیا ہے یہ تمام چیزیں اس کے پاس ہیں پھر بھی ہریانے پولیس نے میوات پولیس نوح کو گریفتار کر دیا ہے ہے نا کمال ایسی پولیس آپ کو کئی نہیں ملے گی اور ادھر دوسری طرف چوبیس گھنٹے پہلے جس انکاؤنٹر کے خبر آئی تھی اب اس انکاؤنٹر کو بھی فرضی بتا جا رہا ہے مولانا صابر اس گوہ میں پہنچے ہیں متاثرین کے وہ رساس ہے ان لوگوں سے ملے ہیں ان کے والد سے ملے ہیں منفید کے والد سے ملے ہیں اور ان نے جو کچھ کہا ہے وہ آپ صابر قاسم کی زبانی آخر میں بیڈیو میں سننے وہ کیا کہہ رہے ہیں یعنی پورا گاؤں انکاؤنٹر کو فرضی مان نہ آئے تو اس طرح پولیس کے کارنا میں سامنے آتے جا رہے ہیں ایک ویڈیو اور سامنے آئے ہیں اس کے بھی تصدیق نہیں ہو پائی ہے اس کے انشاءاللہ ہم بعد میں اپلوڈ کریں گے تصدیق ہوتے ہیں انشاءاللہ اپلوڈ کریں گے ہماری گزارش یہ ہے کہ جمعہ علماء والے جیسا آج ہائی کورٹ پہنچے ہیں بلا شبا ان کے ایک جو ہے بڑی محنت ہے براہ مہربانی وہ ان تمام معاملات کو یک جا کریں اکھٹا کریں اور مکمل ثبوت کے ساتھ عدالت میں پیش کریں عدالت کسی کے نہیں ہوتی ہے پوری سوال نے غلطی کیے وہ انشاءاللہ پکڑا جائے گا سرکار نے غلطی کیے تو وہ پکڑا جائے گا عام آدم نے غلطی کیے تو وہ پکڑا جائے گا عدالت کسی کے نہیں ہوتی ہے عدالت سے انصاف کی مکمل امید ہے اس لئے جمعہ علماء چاہیے کہ پورے ہریانے کا گاؤ در گاؤ گھوم کر سچائے کا پتہ لگائے ہم پہنچے ہیں گوار کا تحصیل اس گاؤں میں جہاں سے جس دو لڑکوں کو اس گاؤں کے دو لڑکوں کو کل ہی پولیس نے پیروں میں گولی مار کر انکاؤنٹر دکھایا تھا آج ہم ان دو بچوں کے گاؤں میں پہنچے ہیں اور ہم اس وقت ہیں منفید جس کے پیر میں گولی لگی ہے اس کے پتہ اور اس کے والد کے ساتھ جیکم کے ساتھ اور ان سے اس پورے معاملے پر ہم بات کر رہے ہیں گے جمعہ علماء کا یہ وفد جیسے ہی یہ پورا معاملہ سامنے آیا ہے اس کو اس معاملے کو سن کر یہاں پہنچا ہے اور پوری گراؤنڈ ریپورٹ کیا ہے پورے واقعے کی پورے معاملے کی حقیقت کیا ہے اس کو سمجھنے کے لئے اور اس پر بات کرنے کے لئے ہم گوار کا تاورو پہنچے ہیں جیکم صاحب جس طرح سے پولیس نے کل انکاؤنٹر دکھایا ہے آپ کے بیٹے کا اور ایک لڑکا اور ہے سیکل اسی گاؤں سے اس پورے معاملے پر کی حقیقت کیا ہے اور کس طرح میڈیا نے جس طرح میڈیا نے درشایا ہے اس پر کیا کہیں گے آپ ایسے آجی میڈیا نے بلکل غلط دکھایا ہے وہ نہ کوئی انکاؤنٹر وہاں کوئی نہ کوئی گوڑی چلی سیکلکوں میں یہ لڑکا میرا والا پرلی سائٹ سے آ رہا تھا ایک دن پہلے نو تاریکو اور انہوں نے دکھایا دس تاریکہ نو تاریکو انہیں پکڑے ہیں اپنے سیکلکوں ناکے پہ وہاں سے ان کو لے کے آئے تاورو ہم نے پھر اپنے ستر پجے سے دن چھپے یہ پکڑے چار ساڑے چار بجے ہم نے پھر شام کو پتا چلا وہاں سے دو لڑکے اٹھائیں وہاں سے ہمارے پاس فون آج سیلکوں سے اچھا بھئی تمہارے گاؤں کے دو لڑکے اٹھائیں تو ہم نے پتا کریا پھر تو انہوں نے بتایا اب ہم نے ہر شاہیے میں نو شاہیے میں سونا شاہیے میں تاورو شاہیے میں سب میں پتا کریا فون کر کے سب نے منع کر دیا جب ہم سے ہمارے پاس کوئی لڑکا نہیں ہے پھر انہوں نے دوسر دن لے جا کے کہیں پہ ان لڑکوں کو لے جا کے اس کے پیر میں گوڑی ماری ہے اور یہ سارا یہ کھیل رچا ان کے آنکھوں پٹی باندھ کے لے گئے ہیں ان کو اور ان کے پیر میں گوڑی ماری ہے اور کوئی اس لڑکے کوئی رول کہیں پر کچھ بھی نہیں ہے جی اس کے ساتھ کھیل کھیلا جا رہا ہے جی کوئی بات ہی نہیں کیسی جیکم کا کہنا ہے کہ جیسے ہی لڑکوں کو وہاں پکڑا گیا تھا نو تاریخ میں دس تاریخ میں ایک انکاؤنٹر فرضی انکاؤنٹر دکھایا ہے اس سے پہلے نو تاریخ میں پولیس نے ان کو پکڑا اور پکڑ کر جیسے ہی پکڑا ہمارے پاس فون آیا ہم نے جتنے بھی تھانے ہیں سی آئیے کہ ہم سب میں معلوم کیا تو سب نے تھانے میں ہونے سے انکار کیا تھا لیکن جیسے ہی دوسرے دن انکاؤنٹر دکھایا گیا ان کے مطابق ان کا کہنا ہے کہ یہ پورا کھیل ہے اور جو پولیس نے اس طرح رچا ہے اور دکھایا ہے دیش کے چینلوں پر حالانکہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے انہوں نے کہا کہ جو نوہ دنگوں سے جس طرح جوڑا جا رہا ہے اس دنگے میں اس لڑکے کا کوئی رول نہیں ہے کوئی کردار نہیں ہے اور ان کا کہنا ہے کہ یہ اس دن اپنے گھر پہ تھا لیکن شام کو یہ نوہ پہنچا اور اس پر جس طرح اس کو پیش کیا جا رہا ہے دیش بھر کے چینلوں پر اور دیش میں اس طرح پیش کیا گیا ہے کہ بھئی جیکم اور اس منفید کا نوہ دنگے میں رول تھا اور پولیس اب دنگائیوں پر انکاؤنٹر تک کر رہی ہے کیا کہیں جب جس کا رول ہے اس کو پکڑو اس کو پیش کرو ہم تو اسی چیزے کلاپ نہیں ہے باقی جو نہیں ہے ان کو تو چینل سے رہنے دو ہم ہمارا لڑکہ نہیں تھا اس میں اگر کہیں کوئی پھوٹائج اس کی آتی ہے تو اسے پیش کرو اسی چیز میں باقی جب ہے ہی نہیں تو اس کو غلط پیش مت کرو نہیں ایک سوال یہاں یہ بھی ہے کہ لڑکوں کو تو بہت سے لڑکوں کو اوٹ پٹان گریفتاری بھی ہوئی ہے جائز کی بھی ہوئی ہے اور ناجائز کی بھی ہوئی ہے لیکن کسی کو کسی کے گولی نہیں ماری گئی کسی کا انکاؤنٹر نہیں کیا گیا ہے اس بارے میں آپ کیا کہیں گے یہ تو پولیس کی مرجی بات ہم تو ان سے کچھ نہیں کہہ سکتے جی ہمارا اس کا کوئی یہ تو ہے نہیں کہ ہمارا کوئی جگڑا ہے پولیس کا ہم تو یہ نہیں کر سکتے باقی یہ ان کی مرجی کی بات ہے اس کو گوڑی کیوں ماری کیوں نہیں ماری یہ چیز تو وہ ہی بتا سکتے ہیں جی پولیس ہمارا کوئی لینا دینا تو ہے نہیں جی یہ ایک دن پہلے گریفتاری ہوئی بہت سے لوگوں کی بریفتاری اور دوسرے دن اس کو موٹ بھیڑ دکھا رہی ہے پولیس تو یہ پولیس کا ہاتھ میں ہمارا اس میں کوئی روڑ نہیں ہے کیوں اب کیوں مار دی کیوں نہیں مار دی اس چیز ہمیں تو پتا نہیں ہمیں تو بتائے اب تک نہیں بتائے پولیس نے جبکہ گولی لگنے کے بعد ان کو میڈیکل کولیج نلڑ میں ایڈمیٹ کیا ہوا ہے صرف وہاں سے جب وہ خبر چلی ہے جب پبلک نے دیکھا تو میرے پاس پبلک نے فون کرا پولیس والوں کی اب تک میرے پاس کوئی اطلاع نہیں تو آپ لوگ گئے ملنے وہاں نہیں گئے اس کی گھر والی گئی تھی اس کو ملنے نہیں دیا وہاں پولیس والے دس بار پولیس والے کھڑے تھے وہاں اس کو ملنے نہیں دیا تو یہ ہے اس کل جو انکاؤنٹر کیا گیا ہے نوہو کے پہاڑی سیلخوں میں جو دکھایا گیا انکاؤنٹر اس کی پوری حقیقت ہے یہ منفید کے پتا ہیں جن کا نام جیکم ہے جو اس پورے حال حقیقت بتا رہے ہیں